موسیقی خواتین کے احرام اچھی طرح نوٹ کریں میری بہنیں مائیں بیٹیاں جو آئی ہیں اور جن حضرات کے ساتھ خواتین ہیں وہ بھی اچھی طرح نوٹ کریں یہ ضرورت پڑھتی ہے اگر کوئی خاتون اس نے جانا ہے تو اس دن وہ بیماری کی حالت میں ہے زچگی کی وجہ سے بچے کی ولادت کی وجہ سے یا مہواری ہے تو کیا کرے کچھ بھی نہیں ہوا غسل کریں غسل کریں لنگوٹ کا سے احرام باندے اور روانہ ہو جائے اچھی طرح نوٹ کرویجئے آپ دیکھیں گے یہ مسئلہ فیملی والوں کو بہت پریشان کرتے ہیں کوئی پریشانی کی بات ہے ہی نہیں جس اضا کی شریعت ہے یہ نظام انہی کا ہے تو پہلے سے حل موجود ہے ہاں ہماری جہالت کی ویسے ہم پریشان ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوا اس کو گوئیاں کھائے کیوں کھائے غم میں ڈوب جائے کیوں ڈوبے پھر سنیے غسل کریں لنگوٹ کسے اور احرام میں چاہی جائے اللہ کا ذکر کریں دعائیں کریں مانگیں کیا نہیں کرنا بیت اللہ میں داخل نہیں ہونا کب ہو جس دن پاک ہو اس کا احرام جاری ہے مر جائیں جا کے تواف کریں سائی کریں ہجام کریں فارغ خاتون اب وہ ہوتل میں جہاں ٹھائیے رکھی رہے دعائیں مانگیں ذکر کریں سب کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگتی رہے پیتو دانا جائے کہ وہ اس کے بیماری کے دن ہے جس دن پاک ہو احرام جاری ہے پاکیزگی کا غسل کریں احرام کا غسل نہیں وہ احرام تو اس کا جاری ہے پاکیزگی کا غسل کریں اور جا کے تواف کریں سائی کریں اور اس کے بعد ہوتل میں اپنی رہاش میں آ کے باو کٹے تو اس کا معاملہ ٹھیک ہو گیا بعد سمجھ میں آ رہی ہے یاد رہ گی بیٹا ادھر نہ جاؤ واپس آ جاؤ اس کا ہاں یہاں ایک پیچیدہ سوال ہے اس کا جواب بھی آسان ران سب اٹھو پتھا کرو کیا بات ہے کیا تھا قریف سوال یہ ہے سوائی ٹوئی ایٹ گئی ہے یعنی ابتدائی دنوں میں نہیں آخری دنوں میں گیا ہے آٹھ تاریخ آ گئی ابھی وہ پاک نہیں ہوئی سمجھ آ رہی ہے بات اور آٹھ تاریخوں کدھر جانا ہوتا ہے حج کے ویے جانا ہوتا ہے اب بیچاری کیا کروں کوئی بہت نہیں بیچاری کو کچھ بھی نہیں ہوا اپنے عمرے کو ختم کرے اور حج کے ارادے سے روانہ ہو جائے ران سب بھی در ادھر ہو جائے بھاہی بھی سامنے ہو جائے آگے تشریف ہو جائے آپ بھی بیٹھتے ہیں ران صاحب آپ بھی ضروری ہیں بیٹھے آگے نراز ہو گیا ہے ٹھیک نہیں کہ آپ یہاں بیٹھے آگے میرے دل میں کھٹ کرنا رہے ران صاحب نراز ہو گیا ران نراز کر کے کہتے جانا پھر بھی کچھ نہیں ہوا کیا کرے عمرے کو چھوڑے حج پہ آ جائے بال کھوئے غسل کرے اب حج کی نیت سے جائے سارے کام کرتی رہے لوگ اپنے کام کرے ہیں وہ بھی کرتی رہے دعائیں مانگے دس کو لوگ توافع زیارت کرے ہیں وہ پاک نہیں کوئی بات نہیں جس دن پاک ہو وہی دن اس کے توافع زیارت کا ہے اور پھر دیکھئے رب کی رحمت لوگوں نے دو دو تواف دو دو سائی کی تو ان کا حج اور عمرہ ہوا اور اس بیماری والی خاتون پر رب کی رحمت یہ ہے اس نے ایک سائی کی ایک تواف کیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک سائی سے اور ایک تواف سے اس کو حج اور عمرہ دونوں کا ثواب دے اللہ نے کوئی کوتاہی نہیں کی بلکہ تھوڑی محنت اور عجر و ثواب پورا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو پریشانی نہیں ہے تو نفع میں رہی بات واضح ہو گئی شایئے آگے احرام کے لیے کوئی نماز نہیں یہ جو ساتھی دو رقد نماز پر زور دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سابج نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد احرام میں داخل ہوگی نماز مستقل دو سو رقد پڑھتا رہے ہیں نفع پڑھنے کی کوئی ممانت نہیں لیکن مخصوص نماز احرام کے لیے نہیں ہے احرام کے لیے کوئی وقت نہیں چوبیس گھنٹے احرام باننے کا وقت ہے احرام کے بانتے ہوئے جو کہنا ہے لبیک عمرتن یا اللہ میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں حاضر ہوں اور اگر کسی کی طرف سے کر رہا ہے تو اس کا نامل ہے یہ باہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے عربی اردو فارسی پنجابی یہ کہنا میں نے عمرہ کی نیت کی حج کی نیت کی یا اللہ اس کو یہ 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 ساری باتیں دیسیاں ان کو ادھر ہی چھوڑ جائیں ان کا حج عمرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور پھر اس کے بعد لبیک ہے وہ خوب خوب پکارے لبیک کو انچی آواز سے کہنا ہے خواتین نے آواز کو اچھا نہیں کرنا انہوں نے ایسی آواز سے کہنا ہے کہ بس اپنے آپ کو سنا سکیں پاس والے مردوں کو ان کی خاتون کی آواز نہ چاہے حج کے دوران جو کام ممنوع ہیں ان میں سے ایک بالوں کا کٹوانا منڈوانا نمبر دو ناخن کرشوانا نمبر تین مردوں کا سر کو ڈھامنا نمبر چار سیزے ہوئے کپڑوں کا پہننا نمبر پانچ خوشبو کا استعمال کرنا نمبر چھے بری خوشکی کا شکار کرنا نمبر سات اپنا نکاح یا کسی کا نکاح کرنا نمبر آٹھ ازدیواجی تعلقات قائم کرنا نمبر نو ازدیواجی تعلقات کے بغیر بیوی سے اس قدر قریب ہونا اور نمبر دس کوئی بےہودہ بات یا ایسی باتیں جو نکاح سے جو ازدیواجی تعلقات سے پہلے کی جاتی ہیں وہ بات کرنا یہ دس کی دس باتیں ان کی احرام میں اجازت دیں اب آئے مکہ شریف میں اگر ممکن ہو تو غسل کرنا مستحب ہے ہوتل میں آئے غسل کرویں یا ہوتل پہلے داخل ہونے سے لیکن نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں اب سب سے پہلے جو کام مکہ شریف میں کرنا ہے وہ تواف کرنا ہے اور تواف میں پھر کپڑا دینا بیٹا سننا طریقہ یہ ہے کہ تواف جو پہلا ہے اس کو کہتے ہیں توافِ قدوم اس میں ایسے چدر یعنی ہے اوپر والی اور اس کو کہتے ہیں استباع اپنا دایاں کندہ ننکا کرنا اور یہ تواف کے ساتوں کے ساتوں چکروں میں جاری رکھنا ہے ایسے رکھنا ہے لیکن چکر ختم ہوتے ہی نارمل پوزیشن میں آ جانا ہے اب دیکھیں گے کتنے لوگ دو رکھتے پڑتے ہیں پھر بھی ایسے اب ایسے بھی دیں گے سائی کرتے ہیں تو پھر بھی ایسے ایسے بھی ہیں مکہ شریف میں پھر رہے ہیں وہ بھی یہ غلط ہے یہ استعباہ کب ہے وہ یہ صرف پہلے تواف کے سات چکروں میں تواف میں حجرِ اسود سے شروع کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ اس کی متعددی صورتیں ہیں اور ساری درست ہیں حجرِ اسود پہ سجدہ کرنا اس کو بوسا دینا اس کو چھونا ہاتھ جس سے چھوا جائے اس کو چھومنا چھڑی سے چھونا ساری صورتیں ہیں لیکن اس وقت چھونا نہیں نوٹ فرماوی جئے آج کا حجرِ اسود پر بہت زیادہ خوشبو ہوتی ہے جب چھویں گے تو خوشبو آپ کے ہاتھ کو لگ جائے گی یہ نوٹ کرویجئے خامخہ غلطی نہ کرنا نہ چھومنا ہے نہ سجدہ کرنا ہے نہ چھونا ہے کیا کرنا ہے اشارہ کرنا ایک ہاتھ سے دائے ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو چھونا نہیں یہ بھی نوٹ کرویں چھونا تب ہے جب میں نے ہاتھو گیا ہے اب ہاتھ تو گیا ہے نہیں کیا چھونا یہ چھونا نہیں اور پھر دیکھیں گے آپ جس طرح کوئی وڑائی کر رہے ہیں یہ نہیں بس ایک دفعہ کی اب بسم اللہ اللہ اکبر بس کافی ہے اب اس کے بعد تین چکروں میں ملال جی چندے کرسیاں بیٹا رکھ دو تاکہ جو ساتھی بیٹھنا چاہے کرسی پہ بیٹھ جائیں پیچھے آپ نہ اٹھے کوئی بچہ اٹھے آپ بیٹھ سا بیٹھ جائیں بیٹا دونوں طرف کرسیاں رکھ دو جس جس کو ساتھی کو دقت دو وہ ضرور کرسی پر بیٹھ جائیں تواف کے جو پہلے تین چکر ہیں ان میں پہلوانوں کی طرح بھاگنا ہے جس طرح پہلے ہوتے ہوتے تھے کچھتیاں تو پہلوان کھاڑے میں آتے تھے چھوٹے چھوٹے قدم اور کندوں کو ہی آتے آلاتے یہ پہلے تین چکروں میں ایسے ہی کرنا ہے یہاں یہ بات نوٹ فرمائیے اگر سات خواتین ہو اس کا نام ہے رمل تو خواتین کو رمل نہیں کروانے بعض لوگ دیکھیں گے کہ خواتین کو کھائیتے ہیں غلط ہے کیا کریں خطرہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ رمل میں مگن ہوا تو بی بی جاتی رہے چھوڑے رمل کو بی بی کا خیال رکھیں بی بی کی چال پہ آئے بی بی کو رمل پہ نہ لائے یہ اچھی طرح نوٹ کرویجئے اور یہی بات سائی میں ہے جہاں خطشہ ہو کہ بی بی والدہ بچی اس کا ساتھ چھوڑ جائے گا تو اس کی چال پہ آ جائے اس کو اپنی چال پہ نہ دائیں اور یہ تین چکروں میں کرنی ہے حجرِ اسود سے حجرِ اسود تک جب رکنے یوانی پہ آئے تو اس کو نہ چومنا ہے نہ سجدہ کچھ بھی نہیں کرنا اس کو صرف چھونا ہوتا ہے اور چھونے کے بعد اپنے ہاتھ کو چومنا ہوتا ہے لیکن وہاں بھی بہت خوشبہ ہوتی ہے اب نہ چھومنا ہے نہ چھومنا ہے اور نہ اشارہ کرنا ہے حجرِ اسود کی طرف اشارہ ہے رکنے یوانی کی طرف بولو اشارہ نہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہے اور گزر جائے سارے طواح میں کوئی مقصود دعا نہیں یہ بہت بڑی زیادتی ہے جو لوگوں نے کی ہے ہر چکر کی دعا نوٹ فرماوی جئے طواف اللہ کے گھر کا موقع ہے اللہ کو اپنے دکھڑے سنانے کا جو عربی میں پڑھتے ہیں پہلی دعا دوسری تیسری ان کو پتا کیا کہہ رہے ہیں یہ مقالطہ ہے جس میں ڈالا گیا تھا پنجابی انگریزی جو زبان آپ کی ہے اس میں اپنا دکھڑا سنائیے رکھو اور اس یقین سے سنائیے یا اللہ آپ کے گھر پہ آیا ہوں اگر یہاں دودھ کارا گیا تو پھر میں کدھر جاؤں گا اور یاد کریں امہ حاجر کو اسماعید علیہ السلام کو انہوں نے رب سے جب مانگا تو کیا کچھ میرا ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تو کیا کچھ میرا نبیہ کری تاریخ بیت اللہ کی وہ سامنے رائے جہاں تک لاسکے ایک کچھ آگے کاروی جی مہتب تو یہ تصور سے اپنی کہانیاں رب کو سنائے پھر پتا نہیں آنا نصیب ہونے کے نہیں رکنِ یمانی اور حجرِ اسود کے درمیان رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخُرَةِ حَسَنَا وَقِنَا ذَابَنَّا یہ ثابت ہے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کسر نہ چھوڑے باپی سوارِ چکر میں جس زبان میں جو جو مانگنا ہے مانگنا تین چکروں کے بعد رمل نہیں ہے پھر نارمل چال ہے لیکن کندہ ننگا ہے جب سات چکر ہوا تواب میں مبائل نہ کھولے اِنَّا وِلَّا ہِوَا اِنَّا اِلْحَوَاجَةَ رَبِ احماقت اور نادانی پر غور نہیں ماتم کیجئے اب موقع ہے رب سے بات کرنے کا کال میں یوں ہی ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں احمد بیگم کہہ رہا ہے میں اتھے آگیا جائے ہیں ہے دیوانہ کیا کر مات ہے سونا یہ سونا نہیں مثال سونا چھوڑ کے مٹی لے رہا ہے اور یہ فرق سونے اور مٹی کا نہیں یہ بیان ہی نہیں ہو سکتا نہ ایسی احماقت نہ کیجئے بند کیجئے مبائل کو فائربر گیٹ میں کام کر رہا ہو یہ امرجنسی میں جا رہا ہے زندگی کا موقع پھر پتہ نہیں ہے کہ نہیں کٹ کٹا کے اپنے رب سے جو ہے سات چکر لگائے دو رکعت پڑے ہیں مقامِ ابراہیم کے پیچھے وَاتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا پَڑھتے ہیں یہ کہتے ہوئے جائے اور وہاں جا کے دو رکعت مختصر پڑے پہلی رکعت میں سنا کے بعد فاتحہ فاتحہ کے بعد قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ دوسری رکعت میں قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ کے بجائے قُلْ هُوَا اَحَدُ یہاں نوٹ کیجئے ضروری نہیں نوٹ کرویں ضروری نہیں کہ دو رکعت مقامِ ابراہیم کے پیچھے ہوں وہاں رش ہو بیتوزہ میں کہیں پڑھ لیں بیتوزہ میں ممکن نہ ہو ہوتے میں جا کے پڑھ لیں سفر پہ جا رہا ہے راستے میں پڑھ لیں اور یہ ساری باتیں اللہ کے فضل و کرم سے حسابت ہیں اب تواف ہوا تو صفحہ کی طرف جائے تواف کے فوراں بعد سائی کرنا ضروری نہیں تھکا ہوا ہے بیمار ہے مریض ہے ہوتھر چوہ جائے کھائے پیئے سو جائے نماز کو نہیں چھوڑنا تواف سائی صبح تواف کے سائی شام کو کریں شام کو تواف کے اقل جا کے سائی کریں کوئی پابندی نہیں بلکہ اس سے پہلے اگر کوئی آدمی افورڈ نہیں کر سکتا تو ساتھ چکر ایک ہی دفعہ لگانا وہ بھی ضروری نہیں تین لگا کے چھوڑا جائے دو لگا کے چھوڑا جائے کوئی ضروری نہیں ہاں ہمت ہے طاقت ہے پھر کام پورا کرے اگر نہیں حرم شریف میں رک جائے یا ہوتل میں چھوڑا جائے کوئی حرج نہیں اور زندگی کا موقع ہے خوب خوب بقدرِ حمد تازہ دم ہوکے میدان میں آئے تاکہ رب کی رحمت کے خزانے سمیٹ کے جائے صفحہ پہ جائے بیتوزہ کی طرف رخ کرے پہاڑی کے اوپر چڑھنا ضروری رہیں نیچے تک بھی رہے جو جائز ہے اوپر جائے وہ بھی ٹھیک ہے اور وہاں جاکے اشارے نہیں کریں آپ دیکھیں وہ اشارے کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں وہاں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ وہ دعا کرنی ہے تین دفعہ اور درمیان میں اللہ سے خوب مانگیں پھر جائے مربع کی طرف راستے میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں خوب دعائیں کرتے ہیں کوئی مخصوص دعا نہیں وہ جو دو سبز چوبے ہیں ان کے درمیان بعض صحابہ یہ دعا کرتے رَبِغْفِرْوَرْحَمْ اِنَّكَ أَنْتَ الْرَبِغْفِرْوَرْحَمْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَضُ الْأَكْرَمْ یہ کروئے ٹھیک ہے نہ کرے کوئی حرز لیکن خوب دعائیں کریں خوب اللہ کو یاد کریں اور وہی بات جو میں خواتین کے پہلے کہا چکا ہوں خواتین کو نہیں دوڑانا دو سبز چوبوں کے درمیان خود دوڑے خواتین کو نہیں دوڑانا اگر خدشہ ہو کہ گم ہو جائیں گی تو نہ دوڑیں پھر ان کا خیال رکھیں ان کا خیال رکھنا دوڑنے سے زیادہ دیں اس طرح مروعہ پہ پہنچیں جو صفحہ پہ کیا وہی مروعہ میں کریں اور اس طرح سات چکر پورے کریں آخری چکر مروعہ پہ پورا ہوں ہر چکر میں جب صفحہ پہ آئے مروعہ پہ پہ پہنچیں خوب دعائیں کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بہت دعائیں کرتے اور جب سات چکر پورے کروئے تو پھر اس کے بعد ہجامت ہے اور اس کی دونوں صورتیں مردوں کے لئے جائز ہیں بالوں کا کٹوانا بھی اور منڈوانا بھی لیکن یہ بات نوٹ فرما لیجئے کٹوانا ہے وہ ایک ریالی کے بچے کارتے ہوتے ہیں چند بار ادھر سے یہ غلط ہے کٹوانا بھی ہے تو اول تا آخر منڈوانا بھی ہے تو اول تا آخر اچھی بات یہ ہے وہاں سے چھوے جائیے ہوتل میں خود اپنی مشین سے اس طرح سے یا کسی سالون پہ جا کے یہ کام کروائیے وہاں اپنے ہجامت کا کی بربادی نہ کروائی ہوا اور یہاں یہ بات نوٹ فرما لیجئے آپ دیکھیں گے اللہ کرے نہ دیکھیں لیکن ہے کہ بعض خواتین وہی بال نکالتی ہیں اور ایک دوسرے کے کاٹ رہی ہوتی ہے بڑی نیکی کے بات اتنی بڑی بربادی ہے خاتون کے بال ان کا پردہ فرد ہے اور ان کا ننگا کرنا حرام ہے اللہ نے بی بی کو اتنی بڑی نعمت دی کہ عمرہ کیا اب مردوں کے سامنے وہی بال نکال رہی ہے یہ ہماکت ہے کہے کی جلدی ہے کہیں پردہ کی جگہ میں جا کے وہاں بال کٹیں اس طرح اللہ کی فضل کرم لیکن ہوا بھی گیا بہتا ہے جای سوچا